السلام علیکم dear students this is lecture no.4 from chapter no.5 cell cycle and two day topic for discussion is significance of mitosis my dear friends میں آپ کو بتانا چاہوں گا کوئی بھی چیز اس کی significance اہمیت اس وقت بڑھے گی جب اس کی application زیادہ ہوتی ہیں اور جب اس کے functions زیادہ ہوتے ہیں اسے طرح سے جو mitosis ہے یہ ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہماری body کے اندر اس کے بہت سارے roles ہیں ان roles میں سے چند ایک جو basic اور important role ہیں جو کہ ایک complete جاندار کے بننے یعنی کہ ایک بچے سے بڑے انسان میں بننے اور اس بڑے انسان کو مزید زندہ رہنے کے لئے بہت زیادہ important ہوتے ہیں وہ basic role ہم دیکھیں گے آج جو کہ mitosis play کر رہا ہے تو چلیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ mitosis سب سے important کیوں ہوتا ہے اس کے ایک basic reason ہے اس کی reason یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے previous lecture میں mitosis والے میں full detail میں پڑھا تھا کہ mitosis ایک ایسا process ہوتا ہے جس میں number of chromosome same رہتے ہیں جتنے parent cell میں ہوں گے اتنے ہی data cell میں ہوں گے تو یہ اہمیت اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ یہاں پر chromosomal جو set ہوتے ہیں اس کو کیا کیا جاتا ہے maintain کیا جاتا ہے سیکنڈ چند ایک important جو point ہے جو کہ اس کی significance کو اور چار چانز لگا رہے ہیں اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں ان میں پہلے ہے development اور دوسرا ہے growth development of growth ہوتا کیا ہے پہلے simple processes start کرتے ہیں dear friends during the meeting sexual intercourse دیکھیں father and mother جو father ہوگا father کی body سے ایک gamit آئے گا اور جو male father ہوتا ہے یا male جو gamit ہوتا ہے اس male gamit کا نیم ہوتا ہے sperm اور female سے بھی آ رہا ہے اس کا نام کیا ہوگا egg cell جب یہ sperm اور egg cell fertilize ہو جائیں گے fuse ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں ایک سیل بنے گا اور وہ جو single cell ہوگا اس single cell کو this one is a single cell اور اس کو ہم کیا نام دے دیں گے اس کو نام دے دیں گے زائیگوٹ کا تو my dear friends میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ زائیگوٹ وہ ہی سیل ہوتا ہے جہاں سے ایک پورے کے پورے individual نے بننا ہوتا ہے یعنی کہ ایک پورے کا پورا جو جاندار ہے وہ کہاں سے بنیں گا وہ ایک single cell اس زائیگوٹ سے بننا ہے اب زائیگوٹ سے جب ایک پورا individual بنتا ہے اس طرح جو division ہوگی اس ڈیوین کو کیا نام دیں گے mitosis کا یعنی کہ ڈیوین ایسے ہوں گی ایک سیل ہے نا ایک سیل میں پہلے ڈیوین ہوگی تو ایک سیل سے کتنے سیل بن گے دو سیل پھر ڈیوین ہوئی دو سے بن گے چار سیل چار سے بنے آٹھ سیل آٹھ سے بن گے سولہ سیل پھر بتیس پھر چون سٹھ ایک سو اٹھائیس پھر اسی طرح سے سیل ڈیوائیڈ ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے فائنلی آپ کے پاس ایک پورا نیا جاندار بن جائے گے جس کو ہم نام کہہ دیں گے کہ یہاں پر جو ڈیوین ہوئی ہے وہ mitosis ہوئی ہے تو پہلی بات کہ اگر ایک زائیگوٹ سے ایک بچے نے بیبی کی اگر برت ہونی ہے تو اس برت میں جو رول ہوگا وہ mitosis کا ہوتا ہے کیونکہ اگر mitosis نہیں ہوگی تو وہ جو بیبی ہے جو individual ہے وہ نہیں بنے گا اب development اور growth میں فرق کیا ہوتا ہے دیکھیں development کہتے ہیں کہ جب زائیگوٹ سے ایک بیبی چھوٹا سا بچہ بن رہا ہے جب چھوٹا سا بچہ بنے گا تو اس کے جو stomach ہے وہ بھی چھوٹا سا ہوگا لنگز بھی چھوٹے سے برین چھوٹا سا ہے اسی طرح سے بارڈی کے جتنے بھی organs ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے جتنے بھی organs ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو جب اس zائیگوٹ سے زائیگوٹ والا جو سیل ہے جب اس ننے سے بچے نے بننا ہے تو اس کے جو ننے ننے organs بنیں گے اس سیل سے زائیگوٹ سے اس کو ہم نام دیں گے development کا کیا نام دیں گے development کا اور جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی پیدائش کے بعد اس کے جو organs ہوتے ہیں وہ size میں بڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا نام دیں گے اس کو آپ نام دیں گے growth کا لیکن اگر ہم development اور growth کی بات کرتے ہیں دونوں process میں جو role ہوگا وہ کس کا ہونے والا mitosis plays an important role in both these cases دونوں cases کے اندر دونوں cases میں یہ بہت ہی main role play کر رہا ہے جیسا کہ ایک organs پہلے تو چھوٹے چھوٹے small organs organs formation میں پہلے تو چھوٹے چھوٹے organs بنیں گے نا organs formation in baby کے اندر جس کو آپ نے کیا نام دیا جس کو میں نے آپ کو کہا کہ آپ اس کو نام دیں گے development کا اور جب بچہ کی برث ہو جائے گے بچے کی برث ہونے کے بعد وہ بچہ size میں بڑا ہونا شروع ہو جائے گا اس کے جو organs ہوں گے وہ size میں بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے organs increase in size اس کو ہم کیا نام دے دیں گے اس کو آپ نام دے دیں گے کہ یہ جو process ہوگا اس کو growth کا نام دے دیں گے تو organs کی formation ہوگی development سے اور organs formation کے بعد size میں بڑھیں گے growth سے دونوں process میں important ہے mitosis اس کا مطلب ہے بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے اور پیدائش کے بعد جب آپ بڑے ہو رہے ہیں میں بڑا ہو رہا ہوں تو ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے growth کا process ہو رہا ہے نیکسٹ cell replacement اب cell replacement بڑا important یہاں پر point ہے اس کے reason کیا ہوتی ہے دیکھیں اب اگر میں آپ کو یہاں پر teach کروا رہا ہوں آپ لوگ بیٹھے ہیں گھر سے اٹھ کے یہاں پر آتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس ہاتھ وغیرہ ہلاتے ہیں تو ہماری body سے اس وقت cell گر رہے ہیں ہماری body سے cell گر رہے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارا جو mouth والا حصہ mouth والے حصے سے جو اوپر والے cells ہوتے ہیں suppose dead یہ اوپر والا mouth والا حصہ ہے تو جیسے خوراک اس طرح سے گزرے گی نا تو وہ اپنے ساتھ اوپر والے جو cells ہوتے ہیں اس کو ساتھ لے کے میدے میں چلی جاتی ہے اب دیکھیں اوپر والے cells نکل کے نیچے والے cells آگے اگر آپ کھانا کھانا کھاتے رہتے ہیں اور نیچے والے cells ہیں وہ اسی طرح سے move کرتے رہیں اور نئے cell اس جگہ پہ نہ آئیں تو کیا ہوگا انسان کے death ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا ہاتھ ہلاتے ہیں تو ہمارے body سے cell گر رہے ہیں تو ان cells کے جگہ نئے cells بھی تو آنے چاہیے نا وہ جو نئے cells آ رہے ہیں اس کو کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں mitosis سے آ رہے ہیں اسے کو ہم نام دے دیں گے cell replacement کا تو اس کا ایک سمپل سا concept یہ ہے کہ بیٹا آپ کی جو skin ہوتی ہے یا پھر آپ کا جو digestive system ہے یا stomach والا part ہوتا ہے ان تمام process سے حصوں سے جو cells ہوتے ہیں وہ continuously slugged off ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں slugged off ہو رہے ہیں اور ان cells کے جگہ پہ جو نئے cells آ رہے ہیں وہ کس process کا ذریعہ سے آئیں گے وہ آئیں گے mitosis کا ذریعہ سے یہاں پر ایک mcq بنتا ہے بیٹا ہماری body کے اندر جو red blood cells ہوتے ہیں بلڈ کے اندر جو cells ہوتے ہیں جن کو red blood cells یا red blood cells کہتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے آپ کی body کے اندر oxygen کو transport کرنا mcq number one کی red blood cells کا کام کیا ہوتا ہے oxygen کو transport کرنا mcq number second ان کی جو life ہوتی ہے وہ بیٹا ہوتی ہے ایک سو بیس دن ایک سو بیس دن کے بعد ان کی death ہو جاتی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کے ایک سو بیس دن کے بعد death ہو رہی ہے تو ان کی جگہ نئے red blood cells بھی تو آنے چاہیے وہ جو نئے red blood cells پروسس سیں گے مائٹوسس کے ذریعے سیں گے اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک انسان کو زندہ رہنا ہے اسے اکسیجن چاہیے اگر اکسیجن چاہیے تو red blood cells چاہیے اور اگر red blood cells چاہیے تو مائٹوسس ہونے چاہیے اس کا مطلب مائٹوسس ہمارے لیے ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے بھی اور بی بی کے بننے کے لیے بھی نیکسٹ ون اس یہ ہمارے ساتھ ساتھ کچھ اور باقی جتنے بھی اینیمل سپیشیز ہیں یا پلانٹ سپیشیز ہیں سبھی کلینگ ٹوٹنٹ ہے دیکھیں اگر regeneration کے بات کرتے ہیں لفظ ہے ری کا مطلب دوبارہ generation نکلا ہے generate سے regeneration کا مطلب regain دوبارہ حاصل کرنا یا regenerate regain of lost part of body lost part of body کو دوبارہ حاصل کرنے کو process اس کو کہیں گے regeneration تو dear friends ہو گئے یہاں پر کچھ اس طرح سے اگر میں آپ کو کہتا ہوں starfish کے بارے میں جو کہ اس کے star shape میں آپ کو دکھائی جائے گی اور اگر dear friends ہم اس starfish کی بات کرتے ہیں تو یہ جو starfish ہے اگر اس starfish کا غلطی سے ایک بازو کٹ جاتا ہے ایک ہینڈ اس کا cut off ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں یہاں سے اس کا ہینڈ جو ہے وہ cut off ہو گیا اب loss ہو گیا تو یہ starfish کا کرے گی یہ اپنا جو کھویا ہوا ہاتھ ہو گا نا اس کھویا ہوا ہاتھ کو دوبارہ سے پھر دوبارہ نیا بنا لے گی یعنی کہ اب دیکھیں اس کا جو ہاتھ پہلے کٹ چکا تھا پھر دوبارہ نیا بن گیا تو یہ جو lost part ہے جو starfish ہے starfish کا جو arm ہے جو کہ cut off ہو گیا تھا لیکن اب وہ جو arm ہے وہ دوبارہ اس نے regain کر لیا ہے اب وہ جو دوبارہ regain کیا ہے وہ کس process سے کیا ہے وہ mitosis سے کیا ہے that's why mitosis بہت زیادہ important ہوتی ہے starfish اور باقی animals میں بھی اس کے علاوہ a sexual reproduction میں اب a sexual reproduction ایک ایسی reproduction جس میں dear friends gamits کی formation دور دور تک نہیں ہوگی gamits formation does not takes place gamit formation کا مطلب نہ تو یہاں پر egg cell بنے گا اور نہ ہی یہاں پر sperm cell بنے گا اب اگر میں بات کر لیتا ہوں dear friends ایک animal ہے جس کا نام ہے hydra اب hydra کوئی پودا نہیں ہے یہ جانور ہوتا ہے یہ بہت میکروسکوپک organism ہوتا ہے جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا سمندر میں یہ اس طرح سے ہوتا ہے میں شیپ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لیں یہ ہے آپ کے پاس کیا چیز hydra تو بیٹا hydra میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ پہلے ایک سائیڈ پر بڑ بنتی ہے چھوٹی سی یہ آپ کے پاس ہائیڈرا وہ animal جو کہ سمندر کے اندر مجود ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اسیکشل reproduction کیسے ہو رہی ہے تو اسیکشل reproduction کے دوران کیا ہوتا ہے کہ dear friends یہاں پر کیا بنے گا اس کی ایک سائیڈ پر یہاں پر چھوٹی سی بڑ بنے گی یہ نے بڑ بنا دیتا ہوں میں اور یہ جو بڑ ہوگی dear friends یہ بڑ یہ اس پلانٹ کی جو باڈی ہوگی نا یہ ہائیڈرا جو ہوگا ہائیڈرا کی جو بڑی پلانٹ باڈی ہوگی ہائیڈرا کے بڑی سے separate ہوکے یہ بڑ جو ہوگی بڑی کے اوپر بنی بڑ اور یہ جو بڑ ہوگی یہاں سے separate ہونے کے بعد کٹ ہونے کے بعد یہاں پر زمین کے اس حصے پہ آ جائے گا اور جب اس حصے پہ آئے گے تو یہاں پر آکی یہ ایک نیا ہائیڈرا بنا دے گی تو یہاں اور اس کے علاوہ dear friends اگر ہم پلانٹ کی بات کر لیتے ہیں تو پلانٹ کے اندر بھی اسیکشل ریپوڈکشن کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں ویجی ٹی ٹی پروپاگیشن تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ویجی ٹی ٹی پروپاگیشن ان پلانٹ کے اندر جو ڈویین ہوگی جو ریپوڈکشن ہوگی وہ اسیکشل ریپوڈکشن ہوگی ہائیڈرا کے اندر ریپوڈکشن کونسی ہے اسیکشل ریپوڈکشن ہے اور اسیکشل ریپوڈکشن کا جو دوسرا نام ہوتا ہے اسی کا دوسرا نام ہوتا ہے مائی ٹو سیز اس کا مطلب ہے بارڈی کے جتنے بھی سومیٹک سیلز ہیں جن میں مائی ٹو سیز ہو رہی ہے وہ سارے کے سارے اسیکشل ریپروڈیوس ہو رہے ہیں تو ہوپسو یہاں پر آپ کا یہ جو ٹاپک ہے یہ اینڈ ہو گئے یہ اصل میں شارٹ قویسن کے لیے زیادہ انگپورٹنٹ ہے اس کا ساتھ ساتھ یہاں سے ایم سی گوز زیادہ بنتے ہیں تو ہوپسو آپ کو بیٹا یہ کلیر ہے اگر پھر بھی کوئی کوئیسن ہوگا تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے کمنٹ کے فارم میں اللہ حافظ اور شکریہ